اے پرم گت میری سن سن ہو اے پرم گت میری گرو رو گرو پیاری ساتھ سنگتی ہو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح گرو نانک صاحب جی جدوں کسی فقیر نو دیکھ دے ہن کسی لوڈواند نو تے اپنے گھر تو وستو چک دے ہن اور لوڈواند دی جھولی ویچ پا دے تے اج دھنگرو نانک صاحب نے ایک فقیر نو ویکھیا ہے تے اپ جی نے جا کے لوٹا اس دے سامنے رکھ دیتا یہ قبول کرو تے اوہ فقیر کندہ ہے اے بالک تیرے نام کی ہے تو دھنگرو نانک صاحب کندے نے کہ اس شریر دا نام نانک ہے لیکن جیڑی روح ہے جیڑی آتما ہے اس دا کوئی نام نہیں ہے جیدوں اتنی گل آکھی تو فقیر کندہ ہے اے نانک دی تیری بہنٹ سبی کار ہو گئی ہے اس نو ہونٹوں چکلے واپس لے لے گرو نانک صاحب جی ہاں سپے کہنے لگے سائی جی دیتا ہویا دان کدے واپس نہیں لے 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 کیونکہ جس شردہ نال دان دیتا ہے اس نو کرتا جاندہ ہے رب جاندہ ہے تو اتھے میں ارج کراں کہ جدوں منوکھ نے دان دیتا ہے تو اتھے نال ایک گل اے بھی جوڑ کے رکھنا کہ اس داتے دی رحمت ہوئی ہے دان تا ہوئی ہے کہ اے نہ کہہ بیٹھنا اے دان میں کیتا ہے اے پن میں کیتا ہے کہ اندھے نے جتنا کچھ اس پن دا دان دا سباب ملنا سی وہ بھی ختم ہو گیا دان گروہ نانک صاحب جی شبد وچ اپدیش کر رہے ہیں جگت زلندین اے تن دھرتی یہ جو تن ہے اس نو دھرتی بنا لے اے گل میں ارم کروں اس تو پہلا ایک گلتے تیان دینا جو بیج ہے اس تی منجل کی ہے کسے انہوں پوچھ لئی ہے بیج دی منجل تنہ ہے نئی بیج دی منجل شاکھا ہے نئی تے پھر بیج دی منجل پتے تے فل نئی بیج دی جڑی منجل ہے او ہے فل فل تک پہنچنا اے بیج دا سفر ہے بیج دیا ترہا ہے تے اسی طرح گنگا دا جو سفر ہے او ہے منجل ساگر اکمک ہو جانا ساگر ویچ اور آتما دا سفر کی ہے آتما دی منجل کی ہے کہنے رب ویچ اکمک ہو جانا اے آتما دی منجل ہے تو دھنگرو نانک صاحب جی گل ایتھوں عرب کردے نے کہ جے بیج موجود ہے دھرتی چاہی دی ہے جے دھرتی نہیں ہے بیج انکورت کس طرح ہوئے گا اس نے دھرتی چاہی دی ہے اس نے گرب چاہی دا ہے بیج نہ اور جے کترے دھرتی ہوئے پر بیجی نہ ہوئے کہنے پھر بھی گل نہیں بنے گی کرنانک صاحب کہنے اس تننوں دھرتی بنا لے تننوں دھرتی پر دھرتی کیسی ہوئے کہنے ایک دھرتی او بھی ہے جتھے فل اگدین ہے ایک دھرتی او بھی ہے جتھے کنڈے ہی کنڈے اگدین ہے ایک او بھی دھرتی ہے ایک ماں او ہے جو سنتاں پگتانوں ریبری پرشنوں جنم دیندی ہے اور گستاکی ماف ایک ماں او بھی ہے جو ایسے بچیاں نو جنم دیندی ہے جڑے چور بن گئے لٹیرے بن گئے پر ہے تاں او بھی دھرتی او بھی ماں او بکھری گل ہے کہ کنڈے بھی وقت بے وقت کامان دیندی ہے پر مبارک ہے او دھرتی جو فل پیدا کردی ہے مبارک ہے او ماں جو پگتانوں سادگانوں سنتانوں گرمکھانوں جنم دیندی ہے کیونکہ شانیاں دا کہنا ہے جے ماں دے کول بھگتی ہے بچے دے کول بھی بھگتی جاندی ہے کیونکہ ماں دا ہی تتت کبول کر جائے او بھالک تو تن نو دھرتی بڑا بیج کرما کرو جو روج اسی کرم کر دے ہاں جے میں اس طرح ارج کریں اپنے اپنے کرما نو دیکھ لو روج دے جڑے کرم کیتے ہی جا آج جڑے کیتے اونا بچے کیڑا کرم چنگا سی تکیڑا مارڈا سی بس جڑا چنگا کرم سی وہ چنگا بیج ہے جو مارڈا کرم ہے مارڈا بیج ہے دنیا میں تلتے جب بیج بھامیں کمجور ہوئے اگدہ وہ بھی ہے پر جب بیج ادہ ہے وہ نہیں اگدہ پر دھارمک دنیا دے بیج کندھ نے جس طرح بھی کرم کیتے ہیں وہ بیج اگدہ ہے مارڈے کرم کیتے ہیں چنگے کرم کیتے ہیں بیج اگدہ ہے دھارمتی دنیا سے اور وہ ہی جڑا بیج ہے جدو فلدہ ہے جدو فل منکھ تھی جولی بیج پہندہ ہے کہ کئی دفعہ منکھ کہہ دندہ ہے ایک کوڑا فل کتھوں آگیا میری جولی بیج ایک دکھ کتھوں آگیا میری کول اور اس منکھ نو کون دسے بیج تو ہی بیجیا سی وہ وکھری کر لے بیج بیج کے تو بھل گیا ہے پر بیج تو ہی بیجیا ہے ایتھ ایک چھوٹا جیابدارن آپ جیدے سامنے رکھا ہوں ایک منکھ گندہ ہے ماتمانوں کہ اے میرا مطر ہے اس نے بہت بڑے پاپ کیتے نے پر میں تاں پاپ کیتے نے پر چھوٹے چھوٹے کیتے نے اے دے پاپ بہت بڑے نے میں تاں پھر بھی بکشیا جاؤں گا چھوٹے چھوٹے پاپ نے اے دے پاپ بڑے نے تو ماتمان کی کہندہ ہے کہندہ ہے تو سی ایک کم کرو آج توں جتنے بڑے پاپ کیتے نے دو چار پنج تو اتنے بڑے بڑے پتھر چکے لیا وہ کہندہ ہے مہاراج میں تاں تن پاپ کیتے نے وہ تو بڑے بڑے کہندہ نے پھر تو تن پتھر چکے لیا دو جنہوں پچھیا تو کتنے پاپ کیتے نے کہندہ میں چھوٹے چھوٹے پاپ کیتے نے ہوڑنگی کوئی دس پندرہ بہت چھوٹے جب اس طرح کوئی جھوٹ بولیا ہوئے گا کسی نے دھوکھا دیتا ہوئے گا کسی نے غلط راستہ دکھا دیتا ہوئے گا جا کسی جانور نے ڈانگ مار دیتی ہوئے گی اس طرح دے چھوٹے چھوٹے تو ماتما کی کہندہ ہے تو اتنے ہی پتھر چھوٹے چھوٹے چکے لیا چھوٹے چھوٹے جے دس گناہ کیتے نے دس پتھر چکے لیا کنکڑ چھوٹے چھوٹے وہ بھی لے کے آن دے ہون ٹیام دےنا ماتما کی کہندہ ہے جو وڑے وڑے پتھر ریکے آیا اس نے کہندہ ہے اے پتھر اتہ ہی رکھیا جتھو چکے لیا ایسی تو وہ جاندہ ہے اے پتھر اتھو چکے ہی تھی اے اتھو چکے ہی تھی پھر اس منخو نو کہندہ ہے جس نے چھوٹے چھوٹے باب کی تیسی اس نے بھی کہا دیتا کہ اے دس کنکڑ جتھو جتھو چکے نے اتھے اتھے رکھ گیا تو وہ منوک کہندہ ہے مہارات میں تتھاں ہی بھل گیا کیڑی کیڑی تتھاں تو کیڑا کنکڑ چکیا میں نے پتہ ہی نہیں میں تتھاں بھل گیا پھر ماتمہ کہندہ ہے ادھے وڑے وڑے گناہ بکشے جانگے تیرے نہیں بکشے جانگے کیونکہ جنانوں تو کہندہ ہے میں چھوٹے چھوٹے گناہ کی تی نے اور وہ تو سارے بھل گیا اوہ جڑا تم بیج بیجیا ہے بھل گیا ہے تم بیج بیج کے اوہ دا فل تیری جھولی بچ پہے گا اور اسے کر کے اسی کہنے ہاں اے فل میری جھولی بچ پہے آئے میں کہہ ایسا پاپ تا کیتے ہی نہیں سی گناہ تا میں کیتے ہی نہیں سی پر کیتے سی گستا کی معاف روج دے جڑے کرم ہن انہوں بیج بنا لے چنگا بیج چنگے کرم سلل اپاو سارنگ پانی سلل اپاو پانی دےنا آپ جی نے بیج تا بیجیا ہے کرم تا آپ جی نے چنگے کی تینے اسنو پانی بھی چاہی دے پانی کس طرح ددب ہوگی ہے گرنانک صاحب کہن دے یاں روج سنگت بچ جاکے بیٹھ اے پانی روج سنگت کر سوہیرے بھی سنگت کر شامنو بھی سنگت کر گردواری جا کیونکہ کئی دفعہ ایسا میں نے سنانے بچ بھی لیا کہ گیانی جی سڑے بچے گردوارے بھی جان دے نے پاٹھ بھی کر دے نے پر مڑی مسانہ تے بھی چلے جان دے جا پھر کسی پیر دے کول بھی چلے جان دے جا پھر کسی سنت دے کول بھی چلے جان دے نے کہن دے نے جو کچھ ملنا ہے ایتھوں ملنا ہے میں عدب کرنا سارے سنتان دھا گرمکھان دھا اور ایک گل دیان رکھنا جو مگنا دن گرو گرن صاحب تو مگنا ہے جے دو جے پاسوں مگی ہے تا لاج مرائی ہے سری شرمان دی جدو دھا نگرو گرن صاحب تے نال جڑ گئے کسی مڑی مسان تے جان دی لوڑ نہیں ہے درخط دی پوجا دی لوڑ نہیں ہے تھتھی وار دی لوڑ نہیں ہے منن دی سارے رب نے بڑھا ہے کوئی ورت کوئی دیاڑا مڑا نہیں کوئی چنگا نہیں سارے گستے بڑھا ہے تو گرنانک صاحب تا گرو پر آب جی نے منانا ہے تا اے بھی گال چیتے رکھ لو سنگت روج کرنی ہے شامنو بھی صویرے بھی روج جانا ہے گردار پر بہت دفع سکی دیکھ دیا گردارہ بیلکل قریب ہے مستقیم آپ کھالی پہ آنڈ ہے کارن کی ہے گرنانک صاحب نے جدو مندے ہیں دانگرو گرنس صاحب نے جدو اسی مندے ہیں تے پھر گرنانک صاحب دی کیوں نہیں مندے ہیں کہنے ہیں روج آتوں سنگت کر روج سنگت کر اور منک کی کرنے ہیں گیانے جی صویرے کم بہت ہوندے ہیں شامنو بھی کم بہت ہوندے ہیں جے ساری جندگی منک بتید کر دوے مستقیم آپ کم کدے ختم ہی نہیں ہوندے کدے ختم نہیں ہوندے ٹائم کڑنا پہندا ہے جے منک کس طرح ٹائم کڑ لیندہ ہے جے جیون ویچ بیواری آجاندی کس طرح ٹائم کڑ رہا ہے کڑ لیندہ ہے جے کسی در سنے آجاوے اُتھے پہنچنا ہے ٹائم کس طرح کڑ لیندہ ہے گروہ آستے بھی ٹائم کڑنا ہے اور سچے عرثوں دے ویچ ایک گروہ آستے ٹائم نہیں ہے خود واتے ہی من کے رسان ہر ردے جمائی لے من نو کسان بنا اکثر آپ جنہیں دیکھیا بھی ہے سونیاں بھی ہے کہ کسان ایک ایسا ہندہ ہے کہ امرت ویلا ہوندہ ہے تے اوٹھدہ ہے اپنے اپنے بیل احل پنجاڑی موڑی تے رکھدہ ہے بیلانوں کتا مجھ لے جاندہ ہے حل وہ ہوندہ ہے پراتن سمہ بیل سی اور تا ینتری کرنہ ہو گیا کہ امرت ویلا دہ سمہ ہے کتاں بیچ پہنچ گیا تے سورج چڑھ دیتنا تو پہلا کم کر کے اپنے گھر بھی آ گیا ایک کسان اے ہے اور دو جا کسان او ہے جو ستہ پہ آئے سورج چڑھ پہ آئے ستہ پہ آئے تے پھر اپنے گھروں بار نکل دا ہے کھیتاں بیچ پھر گرمی لگ دی ہے ادھے گھنٹے بیچ واپس آ گیا کہ میرے تون کمی نہیں ہو جائے میں کی کرا ایک کسان فصل بھیجدہ ہے مکے تے اور دو جا کسان فصل بھیجدہ ہے جدہ مکہ نکل گیا تے اسی طرح دی فصل ہونی دھنگرو نانک صاحب کہنے دے نے تو من نو کسان بڑھا پر کسان ہوئے ایسا ادھ میں کسان امرت بہلے اٹھ تے نام جب من کرسان ہر ردے جمائی لے ایک اندھر ہے بیج بیج نہ بیج تا بیج لیا یہ کئی دفعہ کسان کی کہنے دے سی کہ بیج تا بیجیا ہے پر جمیاں نہیں ہن کی کریے کیونکہ تیجے دن ہی دیکھ لیں دینے بیج جمیاں نہیں ہیں ہن کی کریے تے پھر او کسان کی کردھا ہے حال دوبارہ ووندھا ہے بیج دوبارہ بیج دھائے بیج جمیاں نہیں ہیں شیخ شاہدی صاحب کسی نے پچھ لیا کہ پگتی جو سی کر دے ہیں گل کتنے دن بچ بڑھ دی ہے شیخ شاہدی صاحب کن دے نے کئی دفعہ چھ سال بھی لگ جان دے نے کئی دفعہ بارہ سال بھی لگ جان دے ماتما بدھ نو لگے سی چھ سال مابیر سوامی نو لگے سی بارہ سال کئی دفعہ سٹھ سال بھی لگ جان دے نے کئی دفعہ اسی سال بھی لگ جان دے نے اور کئی دفعہ اسی جنم بھی لگ جان دے نے اور کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے ہی گل بن جان دے ہیں بیٹھے بیٹھے میں پھر دو رہا ہوں کئی دفعہ بہت چھتی گل بن جاندی کئی دفعہ کتنے جنم لگ جاندی کہنے جنم لگے نے کتنے ہی اُدھے پچھے کستہ ہاتھ ہوندہ ہے اتنے جنم کیوں لگے نے اور جنم دی گل بہت چھتی بن دی ہے اُنہ دے پچھے کتنے ہاتھ ہوندہ ہے تا شیخ شادی صاحب کہندے ہی کہ ندی دے کنڈے تُو کھڑا ہے بھاوے تُو ہونے ہی ندی وچھ اتر بھاوے اسی سال لگا دے تیری مر جی ہے ندی دے کنڈے تُو کھڑا ہے رب دے کول اسی کھڑے ہیں روز گرو دے گیت گاندے ہیں تیری مر جی ہے گل ہونے ہی سن لے گل من لے تیرے ترنا سکھ لے اور بھاوے تُو سی اسی سال لگا دو گل سن دے ہی رو سن دے ہی رو پر گل اک بھی نہ من نو گستا کی ماف پر اسی سال تا کسی جنم لگنگی پھر اس دفعہ ساڑے پنسو سالہ منا رہے ہیں جے گل نہیں سنیں تا ہو سکتا ہے اے ہی رو جو ساڑے شریر وچ ہے گیارہ سو گرو پرب بھی منا گا ہو رہی ہوئے گی گل نہیں بنی کسی نے دو ہزار سال بھی منانے نے کسی نے اکیس سو بھی منانے نے اور ہو سکتا ہے وہ ہی روہ ہون جنہ نے کدے سو سال بھی منانیا سی پن سو سال بھی منانیا سی گل نہیں سنیں گل نہیں مننی گل مننی ہے یوں پاوس پد نربانی اس طرح تو وہ عوستہ پرابط کر لبیں گا جو نربان نربان عوستہ کہنے نے بے داغ رہت وشی بکار پر منک کہنے دے میرے گل سامانے جا پھر منک اپنی ہی دنیا وچھ مسترند ہے اپنی ہی دنیا کٹومب نو دیکھ کے کبیلے نو دیکھ کے دھن دولت دیکھ کے رتبہ دیکھ کے اور کہنے دا ہے بس میں ہی ہاں بڑا ہوں میں ہی باقی سارے چھوٹے گرنانک صاحب نو کرنا پہیا کا ہی گربس موڑے مایا ہی موٹ ہی مگت تو کیوں ہمکار کر دائیں مایا نو دیکھ کے کس نے کہنے دینے مایا جو دس رہی ہے پر ہے نہیں اور ایک منک ساڑے سامنے ہوئے دس رہی آئے اور جدو اس تا سما ختم ہویا اس تا انتم سسکار کی تا کتھے گیا منک یہ مایا سی کتنا بھی قیمتی بنگلہ ہوئے بنگلہ بڑیا ہے پھر سو سال بعد پھر جتنے بھی جوڑ سی سارے دس سارے جوڑ کھل دینے اٹھا وکریاں وکریاں ہوں دیانے اور کہتھے بنگلہ یہ مایا سی آج رتبے تے بیٹھا ہوئے آئے عوضے تے بیٹھا ہوئے آئے کل تیرے کوڑ عوضہ نہیں ہوئے گا کہتھے گیا مایا سی بس اسنو مایا کہندے نے جو آج ہے کل نہیں ہوئے گا او مایا اور رب کسنو کہندے نے جو آج بھی ہے کل بھی ہوئے گا تو دھنگرو نانک صاحب کہندے نے کہے گربس موڑے مایا ہے موڑ تو کیوں ہنکاری بند گیا پت ستو شگل کالتر ماتا تیرے ہوہین آنت شکھایا پتا پتر ستو تیرے سنگی ساتھی کہندے نے کوئی بھی تیرے ساتھی نہیں ہوئے گا آخیر ویچ کوئی پر منوک دی چیتنا دے ویچ اوہ ہی کوٹم بھو وشیہ ہویا ہے اوہ ہی پریوار وشیہ ہویا ہے ایک وار دسیہ سی بچے نوں یہ تیرا پیو ہے ماں نے کیا تیرا پیو ماں کہندی ہے میں تیری ماں ہوں ماں کہندی ہے اے تیری نانی ہے بچہ یاد رکھ دا ہے ساری جندگی بچے نوں یاد رہن دا ہے اے میری ماں ہے اے میرا پیو ہے اے میری نانی تے اس تو بعد کدے پچھنا نہیں پہندہ اے کون ہے پر گستا کی ماف اتھے روج دسنا پہندہ ہے رب دے بارے اور روج دسنا پہندہ ہے منک پھر بھی بل جاندہ ہے